اسلام علیکم فرینڈ آج میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ سی چیز دکھانے والی ہے کہ یہاں پر جو بلنگ ہوتی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے آپ یہاں پر خود سے بھی بلنگ کر سکتے ہو یہ مشین لگائی انہوں نے بہت سنسٹیو مشین ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈیمو یہ بہت یہاں کا اچھا نا اگر آپ سامان سکین کر رہے ہیں اور اپنا سکین کی ہوئا سامان یہاں پہ نہیں رکھا اگر آپ نے تو آگے والا جو سامان آپ بلنگ کرائیں گے وہ بلنگ ہی نہیں کرنے دے گا تو بہت سنسٹیو بنایا ہے بہت اچھا بنایا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں بہت ساری دکھوں پہ ہی لے سامان چلے جاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ابھی دیکھئے گا ہم نے سکین کیا کارٹ میں رکھ دیا دیکھا ٹی ایریا میں رکھے بنا آپ اپنا سامان بلنگ آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں تو کافی اچھا تھا یہ ہو گیا ہے فائنلی یہ ہمارا سامان تو ہم یہاں پہ بلنگ کرائے تھے لیکن ہنی کے لئے ہمیں ہیلپ کی ضرورت تھی وہ سکین نہیں کر رہا تھا سائی سے تو ہیلپرز یہاں پر ہوتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لئے فورا نہ جاتے ہیں بہت ہی اچھا مطلب یہاں کا سسٹم ہے بلنگ کا یہ والا موسیلی ہم لوگ جو بلنگ کراتے ہیں آج ہم نے آپ کو دکھانے کے لئے یہاں سے بلنگ کرائیں گی یہ پہ کتنا سنسٹیو اور کتنا اچھا بنایا ہے تو فرینڈز ہماری ہو گئی ہے یہاں پر بلنگ ہم نے کرا لیا ہے ہم لوگ اب نکلتے ہیں اور ہم لوگ جو یہاں پڑھتے ہیں وہ لاسٹ کسٹمر تھے اور اب یہ ہو چکا ہے بند پوری طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا مطلب ان کے پاس بلنگ کاؤنٹرز ہیں بہت زیادہ اور کبھی زیادہ بہت لمبی کیوں نہیں لگتی بہت زیادہ رش ہے تب شاید ایسا ہوتا ہے ویسے تو ہوتا نہیں ہے یہاں پر باکسز رکھے ہوتے ہیں کسی کو باکسی کی ضرورت ہے تو لے سکتا ہے یہ بڑی والی کارڈ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی لوگ سامان خریدتے ہیں لائک ٹی وی وغیرہ یا بہت بڑے بڑے سامان جو ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ سامان جو میبر شیپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ اپنا سامان ریٹن کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی چیز ریٹن کرنی ہے گھر لے جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں میں ایک الگ ویڈیو بناوں گی اللہ حافظ اور دعاوں میں یاد رکھے گا اور بھی بہت ساری اچھی سی ویڈیو ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ